آج بار کے روز بنگلہ دیش سے پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ہار گئی ہے ہماری ہی قومی سرزمین کے اوپر یہ بدترین شکست ہے میں تو آپ کو دو سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ صرف مو کالا کروائیں گے اور زلیل کروائیں گے نہ ان کو کھیلنا آتا ہے نہ کھیل سکتے ہیں نہ ان میں دل ہے ٹامل پنڈی ٹیسٹ پاکستان ہار گیا ہے اور بنگلہ دیش نے یہ تاریخ رکم کی ہے پہلا ٹیسٹ میچ ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کو شکست ہوئی ہے دوسرے فاس بولنگ کی جو ریپوٹیشن کے اوپر آپ ان کو کھلائی جاتے ہیں وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے وہ ریپوٹیشن اور یہ ایشیا کب سے ایک طرح سے ڈیبیکل شروع ہوئی ہے ایک کانفیڈنس کرائیسز جو اس بولنگ لائن اپ میں خاص طور پر فاس بولنگ لائن اپ میں آیا ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے جو بھارت کے اگرس میچ تھا سیمنگ کنڈیشنز میں دھولائی ہوئی ہمارے فاس بولنگ کی اور پھر ساری دنیا نے یہ تار لیا کہ ان پہ اگر حملہ کیا جائے تو یہ جو بولنگ اٹیک ہے یہ اس پائے کا نہیں ہے جتنی کس کی ریپوٹیشن ہے خورم یہ کیا ہو گیا کہا جارہا تھا چار فاس بولنگ پچ ایسی تیز ہوگی اور دھڑا دھڑ وکٹے گریں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا ناظرین ہم لوگوں نے کرکٹ کو دل کے قریب رکھا ہمیشہ اس کو ایک تازیم والے کھیل کے طور پر دیکھا لیکن آج کل کرکٹ ہم لوگوں کو مایوس پہ مایوس کیے جا رہے ہیں ناکامی پہ ناکامی دیکھ رہے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھیں ہم پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا میں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہاہاگار مچا ہوا ہے اور اس کی بجہ ہے کہ بانگلہ دیس کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کرکٹ ادیحاس میں پاکستان کو دس پکٹوں سے قراری مات دی ہے جسے سارا پاکستان سوگت تو ہی ہیں لیکن پاکستان کے اس جلے پہ نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے پاکستانی پورک کرکٹر کمینٹر رمیج راجہ کے بیان نے جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان کے اس سرمناک ہار کے اندر انڈیا کا بہت بڑا رول ہے اب بھی سوچ رہے ہوں گے یہ آخری ایک کیسے پوسیبل ہے کیونکہ یہ ہم ایچ تو بانگلہ دیس اور پاکستان ٹیم کے بیچ تھی لیکن بات یہ ہے کہ جو رمیج راجہ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہار کی ایک بڑی بجا ہے پاکستانی فاسٹ بولڈر کا نا چلنا ہے ان کی دھار کم ہو جانی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ پاکستان فاسٹ بولڈر کا یہ حال اس سمیے سے ہوا جب ایسی ایک اپ میں انڈیا برسس پاکستان کے اندر بھارتے بل لباجوں نے پاکستانی بولڈروں کی بکھیا ہو دیر تھی اور جو پاکستانی فاسٹ بولڈروں کا ایک دب دبا تھا ایک جو ریپیٹیشن تھا اس پر بھارتیوں نے ایسے میٹی ڈالی کہ تب سے پاکستان اٹھنے پایا اور اس کے بعد ہر دیس نے پاکستانی فاسٹ بولڈروں کو پیٹنا سرو کیا پاکستان فاسٹ بولڈروں کو پیٹنا سرو کیا چلے تیم چاہ سال سے یہ پچئے سکا مسلا ہو رہا ہے اور اسی لئے پاکستان کرکٹ بولڈ نے اوسترلیا سے درامت کیا کہ اس سے بھی نہیں سمجھے پیچ اور بہت سے نتیجے پہلے ہی سکر لیے تھے پاکستان کرکٹ تیم کے کپتان کو چھلو تھا تین دن میں ہم بنگلہ دیش کو اڑا دیں گے تیز ترین پیچھے پاس بولر چار کھلاتے ہیں اس پہ ہم آؤٹ کرنے گے بنگلہ دیش کو جلدی پاکستان نے آسان حریف سمجھا بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش نے ان کو حیران کیا اچھی کرکٹ کھیلی ہم نے کوئی سپنر بھی نہیں کھلایا سارے نتیجے ہم نے پہلے سے رکھیے تھے کہ موسم خراب ہوگا بارش ہوگی اس لیے ہم چار پاس بولر کھلانے تھے سپنر کا کوئی کام نہیں ہے اور ان سمام تر غلطیوں کے نتیجہ یہ ہی آنا تھا جب آپ پہلے سے عزیوم کر لیتے ہیں ساری چیزیں کامران جو پچھ ریڈ کرنے ہوتی ہے یہ پچھ ریڈ کرنا اور پھر ٹیم کو بنانا کھلانا یہ سب کچھ مجبوئی طور پہ یہ کس کی ذمہ داری ہے پاکستان رکیٹ ٹیم رکیٹ فانس کو مایوس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی بلکہ دوسری اور سٹیچر میں چھوٹی ٹیم کو بھرپور موقع دیتی ہے کہ سارے ریکارز ہمارے خلاف میچ میں بنا لو پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے پاکستان کو بترین چکست ہو جاتی ہے بنگلہ دیش نے تاریخی فتح حاصل کی تیس رنس کا ٹارگٹ تھا بنگلہ دیش کے پاس آرام سے سکون سے ہستے کھلتے انہوں نے پورا کیا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ہوم گراؤنڈ کی پچھ ریڈ نہیں کر سکے سپن وکٹ پر چار فاسٹ بولرز کھلا رہے تھے نجمو ساکیب صاحب ہم بھی ریکارز پائم کر رہے ہیں کچھ چھوٹی ٹیموں سے ہارنے کے زمبابی سے ہارتے ہیں ہم 2022 کے ٹی ٹوینٹی ورل کپ میں امریکہ سے ہارتے ہیں ہم 2024 کے ٹی ٹوینٹی ورل کپ میں افغانستان سے ہم ہارتے ہیں 2023 کے ورل کپ میں اور آئیلینڈ سے ہم ہارتے ہیں ٹی ٹوینٹی سیریز یہ سارا کچھ تو ہارتے ہیں لیکن کسی مائی کے لال کی ٹیم نے آج تک پاکستان آ کے شاہے وہ انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے کسی مائی کے لال نے یہاں آ کے ہماری ہوم گراؤنڈ پہ دس وکٹوں سے شکست نہیں دی یہ پہلی دفعہ ہے اور یہ بنگلہ دیش کی جب سے انہوں نے شروع کیا اکتر کے بعد ہی شروع کیا نا یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ پاکستان سے ایک ٹیسٹ میٹ جیتے ہیں بلکل بلکل حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں اچھا تین کرکیٹر ہیں جو بڑے خوش ہیں اس ہار سے امام الحق بہت خوش ہے اس کو نہیں رکھا نا آپ نے احمد شہزاد بہت خوش ہے اور عمر اکمل بہت خوش ہے دیکھئے عبداللہ شفیق ساؤت شکیل اور نسیم شاہ کی وکٹ ایک ایسے سنتی سالہ آل راؤنڈر نے لی ہے جس کے خلاف اس وقت ایک قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے ایک اور سنتی سالہ کھلاڑی مین آف دا میچ جو بنا اس میچ میں اس نے چند روز پہلے اپنے ملک میں ایک خونی کھیل دیکھا ہے مجھے دیو لگ رہا تھا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کسی وہ کسی محلے کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہے اچھا صحیح کہتے ہیں میں نے جس رکا نا اچھا وجوہات جلدی سے بتا دوں وہ سب کو پتا ہے میرے نزدیک پہلی بات دھڑے بندی ہے آپ کی ٹیموں میں اور وہ صاف نظر آ رہا تھا آپ کی ٹیم میں دھڑے بندیاں ہیں خراب پلیننگ تھی خراب سیلیکشن تھی نمبر تین بورڈ کے فریقوینٹ چینجز ہیں ان کا خاص طور پر نظر آ رہا تھا حساب کتاب اور جو فوری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آور کانفیڈنٹ تھے ہو یہ تو بنگلہ دیش ہے بڑی فاسٹ پیچ ہے وہ پتہ لگا جی بڑی ٹرننگ وکٹ ہے آپ کے پاس کوئی سپینر ہی نہیں تھا جب وہ یہ ہار کے آئے تھے نا بلڈ کپ کا ہوا تھا تو محسن نکوی صاحب نے فرمایا تھا کہ سرجری ہوگی اس کے بعد انہوں نے یعنی اس کے بارے میں کچھ کرنا تھا میرا خیال ہے محسن نکوی صاحب ٹائم آ گیا ہے یہ سرجری واقعی کر لیجئے کیونکہ یہ عوام کا جو اس وقت ہشر ہوا ہے اس کو صرف آپ بچا سکتے ہیں اچھا اس وقت کی آخری بات کوئی سینہ ہو سکتا ہے فارن آفسس سے ہو یا کوئی ڈپلومیٹ اس طرح کا ہو وہ یہ کہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ صفارتی طور پر ہارا ہے ہمیں پتا لگا کہ وہاں سے حسینہ واجد چلی گئی ہم نے کہا چلو ان کو پہلی دفعہ پہلا ونڈے بھی ان کو جتوایا تھا یہ بھی جتوا دے ایک صفارتی موگ ہے اگر کوئی سیانہ یہ کہتا ہے تو مجھے اس کا نام ضرور بتائیے گا دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے سرجری کا ورڈ یوز کیا یہ اس دفعہ یہ سرجری کا ورڈ یوز ہوا ہے ورنہ جب بھی پاکستان ٹیم کسی بھی آئی سی سی کے ایونٹ میں ہارتی ہے وہ سرجری کا ورڈ یوز تو نہیں کرتے لیکن سرجری ضرور ہو جاتی ہے کپتان کی بھی ہو جاتی ہے پلیئرز کی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو بورڈ کے لوگ ہیں یا جو کوچنگ سٹاف ہیں ساری بلیم جو ہیں وہ پلیئرز کو پر ڈال دیتے ہیں خیر میں تو ہمیشہ بولتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان کرکٹ کی چیزیں بہتر نہیں ہونی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم بہت بڑی بڑی مسٹیکس کرتے ہیں سب سے بڑی مسٹیکس ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو چیرمن ہوتا ہے وہ آپ کا میریٹ بھی نہیں ہے دوسری چیز کہ کوچنگ سٹاف آپ کا ہمیشہ باہر سے آتا ہے چاہے وہ ہمارے پاکستان کے پاکستان پلیئر کھیلے ہوئے لڑکے وہ بے شک ملک چھوڑ کے جلے کے نیشنلٹیاں باہر مل گئی رہتے ہیں باہر ہیں ان کو لالا کے کوچنگ سٹاف میں بڑھا دیئے جاتا ہے جس طرح میں آذر محمود کی بات کر رہا ہوں